ناظرین جو پاکستان کا سیاسی منظر نمہ تشکیل پا رہا ہے وہ یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ نواز شریف کے لیے حالات سازگار ہیں ان کے راستے کے سارے کانٹے چون لیے گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی ظاہر ہے اور دبائی میں جو سیاسی بیٹھکیں ہوئی ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فاتحانہ طور پر پاکستان ان کی آمد متوقع ہے الیکشن میں جن دوگوں نے ان کا مقابلہ کرنا تھا خاص طور پر تحریک انصاف ریاستی اداروں نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے سب نے مل ملا کے تو پی ٹی آئی کی جو سیاسی طاقت اور قوت تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے ایڈی جوٹی کا ظہر لگایا اور بلا آخر جو ہے پی ٹی آئی اور جیرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال میں مشکل صورتحال کا شکار ہو گئی ہیں اب جو قصر رہ گئی تھی نواز شریف صاحب کی شاید آخری جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ لیول پلائنگ جیسے مریم کہتی تھی کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی عمران خان کو بھی آپ نائل کرا دے دیں یا پھر انہیں ملٹری کورٹ کے ذریعے سے ٹرائل کر کے تو سزا دی دی جائے اب آئی ایس پی آئر کی جو پرشنان خانس میں نے سنی ہے اسی ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی شاید نائل کر دیا جائے گا تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائیں پنجاب میں الیکشن کا اصل مارکہ لڑا جاتا ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو حریف پارٹی تھی وہ صرف پی ٹی آئی تھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سینتیس زمنی الیکشنز ہوئے اور انہوں سے تیس پی ٹی آئی نے جیت لیے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ بلندی پہ تھی اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کچھ سرہ سے توڑ کھوٹ کا شکار کیا گیا اسے کمزور کیا گیا اور اب اس کو مزید کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رینگ میں باکسنگ رینگ میں نواز شریف صاحب کیلے ہوں گے اور ان کے مدے مقابل جو ہوں گے ان کے ہاتھ پاؤں بندے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ نتائج الیکشن کے وہ دیوار پہ لکھے ہیں اب ظاہر ہے تاج پوشی کا صرف اعلان ہی متوقع ہے لیکن اس جو منظر نامان جو میں پیش کر رہا ہوں اگر یہ اور غالب امکان یہ ہے کہ اسی طرح سے تشکیل پائے گا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے ملکی مسائل حال ہو جائیں گے الیکشن کے بعد جو حکومت اقتدار میں آئے گی کیا اس کی کوئی لیجٹیمیسی ہوئے گی کیا پچیس کروڑ عوام جو ہیں وہ گھونگے ہیں بیرے ہیں کہ وہ بلا چون چراؤ ایک ایسی حکومت کو قبول کر لیں گے کیا جو روایتی طور پر پاکستان میں الیکشن کے دوران ووٹنگ ٹرن اوٹ ہوتا ہے وہ برقار رہ سکے گا یا وہ ٹرن اوٹ کام ہو جائے گا اوبرسیز پاکستانی جنہیں کسی ریاستی جبر کا کوئی برائے راست خوف نہیں ہوتا کیا وہ خموشی کے ساتھ سرکاری منصوبے کے سامنے سر چکا لیں گے عمران خان کے جیل جانے کے بعد جیسے کہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے مغربی دنیا میں ان کی حمایت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا انسانی حقوق کے علموردار پاکستان میں جو بھی نیا بندبست تشکیل پائے گا اس کے نتیجے میں اور اس سے پہلے جو انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات ہیں ان پر آواز اٹھائیں گے میڈیا بھی مغرب کا عالمی میڈیا اس میں پاکستان کی جگہ سائی ہوئے گی اور اس طرح سے عالمی سطح پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی فیوریبل محول جو نئی حکومت بننے جاری ہے اس کے لئے نہیں ہوگا یہ موقع ایسا ہے کہ چونکہ ساری چیزیں ایک عبوری دور سے ٹرانزیشنل پیرٹ سے گزر رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موقع ہے کہ ہمیں ریاستی طاقت کا دیکھانی چاہیے اور آہستہ آہستہ حکومت کو اپوزیشن کو بے بسکانا چاہیے میری رائے یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک شفاف الیکشن کا بلنوست کرے لیگ لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے اور جس جماعت پر بھی عوام اعتماد کریں اقتدار اس کے حوالے کیا جائے اس ورنہ پاکستان میں جو جاری عدم استقام ہے سیاسی عدم استقام ہے اس کا ہونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا اور جہاں پر نالہ ابھی بیہ رہا ہے وہیں بیٹھتا رہے گا اور پاکستان کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے گا